میں بات میری عادت نہیں ہے آپ کو بات بات پر صبحانے لگاؤں یا نعرے لگاؤں لیکن تسی نعرہ لانا ہے تے والکار کے لانا ہے اینجا نہیں نعرہ جنہاں دے ہاتھ ہیں رسول اللہ وستے او چاند جنہاں دے ہاتھانو فالج ہے اس سمال کے رکھنے کیامہ تالہ دن بھی فالج رہنا ہے تے قبرج بھی فالج رہنا ہے آج اگر حضور داتا علی حج ویری ہوتے آج اس دور میں عمران خان کے ساتھ ہوتے پسی عزی کی ہوا اگر آج شیرِ ربانی ہوتے نواز شریف کے ساتھ ہوتے پھر آپ اور میں کیوں ہیں آج اگر پیر سید محر علی شاہ صاحب ہوتے زرداری ڈاکو کے ساتھ ہوتے پھر آپ اور میں کیوں ہیں ہم کیوں کھنے ہیں پھر علامہ اقبال کہتا ہے نا رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نماز روزہ حج و قربانی یہ سب تو باقی ہے لیکن تو باقی نہیں ہے ہمارے اندر وہ بات ہی نہیں ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے اندر بات ہی نہیں ہے ہمارے اندر آن آن آزمِ بلند آور آن سوزِ جگر آور شمشیرِ پدر خواہی بازوِ پدر آور اقبال کہتا ہے وہ سوز اور وہ جگر چاہیے تو پہلے بازو اگر وہ بہادری چاہیے بڑوں والی تو پہلے بڑوں سے جا کر بازو بھی مانگ کرا پھر آئے گئے بار پھر ان کی تلوار اٹھا سکے گا ایسے تو نہیں نا ایسے تو ہوئی نہیں سکتا نا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے جنگِ موتا کے اندر تین ہزار صحابہ تھے سامنے تین لاکھ کی فوج تھی تین لاکھ کی فوج تھی حضرت جعفرِ تیار بھی شہید ہو گئے حضرت زید بھی شہید ہو گئے حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے جھنڈہ حضرت خالد بن ولید نے اٹھا رہی اور گیارہ سے بارہ تلواریں ٹوٹی تھی اسی جنگ کے اندر خالد بن ولید کے ہاتھ میں ایک بات سوچنے والی البدایہ ورنہی اگر امام نے لکھا ہے سوچنے والی بات ہے ایک بندے کے ہاتھ میں تلوار ٹوٹی ہے تین ہزار کا لشکر صحابہ کے اور بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے اور ایک تلوار ٹوٹی ہے تین لاکھ کا لشکر سر کے اوپر چڑھا ہوا ہے اب اس لشکر کے اندر دوسری تلوار اٹھاتے اٹھاتے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے وہ پھر خالد بن ولید کی ہاتھ میں تلوار آتی کہاں سے تھی قبضے میں یہ تلوار پی آ جائے تو مومن یا خالد جعباز ہے یا حیدر اکرار لیکن وہ تو بڑوں مالا راستہ اختیار کرنا پڑے گا اس راستے پہ کھڑا ہونا پڑے گا شاکر شوجہ بادی دے شیر سنا رہے تھے وہ شاکر شوجہ بادی کہتا ہے کفر تو زندگی پن کے مسلمان جین دے پہن اور کل دے بچ شکن تو بچ پرستی پجین دے پہن ذرا اقبال جھاتی پا پہاڑا دیا چٹانا دے تیرے شاہین سر سٹ کے ممولیاں تو کٹین دے پہن جو شمشیر ہن حیدر دی آپ دیکھیں گے شادی کے موقع پہ اے فلانے دے نا دی ویل اے فلانے دے نا دی ویل شاکر شوجہ بادی کہتا ہے یہ دین اسلام اور دین کے خلاف دشمن دین دشمنیاں کر کے امریکہ اور ایم ایف کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ لوہ منتاز قادری کے نام کے پیسے یہ لوہ مسجدوں سے سپی کر اتارنے کے پیسے یہ لوہ مندر بنانے کے پیسے پیسے لیتے ہو دین کے خلاف کام کرتے ہو پیسے لیتے ہو جتنے مرضی مانگو اسلام کی بات نہیں کرتی مست رکھو ذکر و فکر و صبح ہوگاہی میں اسے مختتر کر دو مزاج خان کاہی میں اسے اقبال کہتا ہے ابلیس نے یہ علام اقبال کی کتاب ارمغان حجازو کی سب سے پہلی نظم ہے ابلیس کی مجلس شورہ اس کا سب سے آخری شہر ہے جو ابلیس نے اپنے چیلوں کو جاتے ہوئے پیغان دیا اس نے کہا مست رکھو ذکر و فکر و صبح ہوگاہی میں اسے اس نے کہا صبح شام ان کو صرف ذکر و ازکار میں لگا کے رکھو ان کو اللہ ہو اللہ ہو میں لگا کے رکھو ان کو نہیں بتانا تارک بن زیاد کون تھا ان کو نہیں بتانا خالد بن ولید کون تھے ان کو نہیں بتانا ابو عبیدہ بن جباہ کون تھے ان کو نہیں بتانا سلطان ٹیبو کون تھا ان کو نہیں بتانا احمد شاہر دالی کون تھا ان کو نہیں بتانا یوسف بن تاشتین کون تھا ان کو اپنے بڑوں کی تعلیخ نہیں بتانی صبح شام صرف نماز روزے پہ لگائی رکھو یہ تو بش نے کہا تھا دوہزار ساتھ کے اندر اس نے کہا نا تمہاری نمازوں سے مسئلہ ہے نہ روزے سے مسئلہ ہے نہ حاج سے مسئلہ ہے مسئلہ ہے تو اسلام کے نظام سے ہے اور جہاد سے ہے یہ تو دوہزار ساتھ میں بش نے پیان دیا تھا اس نے کہا ہمیں مسلمانوں کی مسجدوں سے پریشانی نہیں نمازوں سے حاج زکاةوں سے پریشانی نہیں ہمیں مسئلہ ان کے نظام سے ہے مسلمان غالب نہ آئے کبھی ہم پر حکومت نہ کریں اور دوسرا مسئلہ جہاد کہیں ان کو جہاد کے بارے میں نہیں بتانا جو بات جہاد کی کریں جو بات کریں جہاد ہمارے آقوں مولا نے ستائیس جنگے میں حضور خود تشریب لے گئے ہیں حضور نے خود تلوار اٹھائی ہے کافروں کی گردنیں اتاری ہیں سرکار کیامد مرحبہ ہے تو بدر میں جانے والے کیامد مرحبہ کیوں نہیں ہے اس کا نعرہ کیوں نہیں لگتا یا ایوہا نبی یو حرد المومنین نبی المحرد کافروں کو میرے حبیب مسلمانوں کو کافروں کی گردنیں اتارنے کی طرف اُبھاریں تیار کریں کافروں کی گردنیں اتارنے کی طرف اُبھارنے والا نبی نبی المحرد کیامد مرحبہ یہ کیوں نہیں لگتا کیوں جو کفر نراز ہوتا ہے کفر کے عالاکار نراز ہوتے ہیں ان کے یار نراز ہوتے ہیں اب ایسا نہیں ہوگا بالکل انشاءاللہ اب حضور کا دین آئے گا اور ہم لائیں گے خدا کی قسم اگر آپ اور میں اندر سے مخلص ہوئے نا دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہمیں روک سکتے ہیں ان سب نے مل کر یار ہمیں نہیں روک سکے ہیں اسلام کو روک لیں گے ای نظر پیو امریکہ بھی رال گیا ہے سارے رال گیا ہیں انہوں نے آ کر کہا ہے ہم عدالت میں کہا دی میرے جیاز کیشت پیسے سان جو پکڑے ہیں موبائل لے گئے موبائل میں دیکھا جی کوئی پیسے جیاز کیشت بابا سارے ہیں تو انہوں پتا ہے ایسے میرے موبائل میں پیسے بڑے ایک لاکھ سے اوپر جیاز کیشت کہتے جج دے سامنے کہا دے اس کی نا اسرائیل سے فنڈنگ ہوتی ہے میں کہے اسرائیل ہے جیاز کیش ہے چلو بینک اکاؤنٹ ہوئے یہ کہتے ہیں جیاز کیش جیاز کیش جیاز کیش جینا نا موبائل وہ گل ہوئے سارے سننے سننے جی ان کو انڈیا پیسے دیتا ہے میں کہا جی دیتا ہے کہتے ہیں کون میں جی خاجہ مہیندوں دی چشتی ہے میری دیتے ہیں اسے ہونے دے غلام اسے کو لکی ہیں آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا تین دن گھر بیٹھے رہے گھر سے باہر نکلے چوک میں کھڑے ہوئے بہت سارے آپ کے محبت والے بھی ساتھ آپ کے خاندام کا ایک بہت بڑا پیسے والا تاجر آ گیا چوک میں اس نے کہا کر امام عزم حنیف کا انہیں کہا سنے آپ کے والد صاحب انتقال کر گئے ہیں جی اس نے جو گلی بات کی نا لوگ کہتے ہیں اگر وہ ہمیں کرتا تو ہم اس کے یا مار دیتے یا مر جاتے لیکن امام صاحب ہی تھے کہتے ہیں اس نے کہا کہ والد آپ کا انتقال ہو گیا آپ نے فرمایا ہاں اس نے کہا پھر اپنی امہ کا نگاہ والدہ کا نگاہ مجھ سے کر دے اب بات شریلی حاصل پہ تو کوئی اتنے نہیں ہے لیکن چوکوں چو رہے پہ ایسی بات اور ابھی ابھی وسال ہو امام صاحب فرماتے ہیں شریعت کی زنجیروں نے میرے پیر پکڑ لی ہے آپ نے بڑی تحمل مزاج ہے آپ نے فرمایا میری والدہ عدت میں ہے عدت ختم ہوگی میں تیرے نگاہ کا پیغام دے دوں گا اگر وہ راضی ہے تو مجھے کوئی اتراز نہیں یہ بات کہہ کر چل پڑے جب اگلے چوک میں پہنچے تو آپ کی آنکھوں میں آنس ہوا ہے لوگوں نے پیچھے شورٹ ڈال دی میں نے کہا آپ نے کیا کہا ہم نے فرمایا کچھ نہیں کہا آپ نے فرمایا جیسے آپ یہاں انہوں نے کہا جیسے آپ یہاں سے گئے ہیں پیچھے سے اس کو ٹیک ہوئے زور سے نیچے گرے اور وہیں مر گیا ہے امام عاظر مسکرہ پڑے آپ نے فرمایا اس نے سمجھا تشاہد ہم لوارس ہیں اس نے سمجھا تشاہد ہم لوارس ہیں ہمارے وارس موجود ہیں ہم بھی لوارس نہیں ہیں الحمدللہ حضور داتا صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہم بھی لوارس نہیں ہیں مولا علی شیر خدا ہمارے ساتھ ہیں بلکل اگر سچی بات ہے آپ اور میں یہاں سے اور پیٹ سے اگر دونم رینہ کینا خدا کی قسم اللہ ہماری ضرور مدد کرے ہمارا اور آپ کا کامیں محنت کرنا گھر گھر کیوں شرماتے ہیں ہم حضور کے دین کا پیغام دیتے ہوئے شرماتے ہیں لوگوں کو پچھے دین کے لئے ٹائم کہتے ہیں نہیں دنیا داری کے لئے تم نے دین کو چھوڑ دیا پیسے کے لئے دین کو پسے پشت ڈال دیا قرآن کے لئے تم نے پیسے کے لئے قرآن کو چھوڑ دیا حضور کے فرامین کو چھوڑ دیا بس کرو بہت ہو گئی ہے اب بس آؤ اگر بالگتہ کبھی آئے نو جماع مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردون تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا غوش محبت میں پاؤں سے کچل ڈالا تھا جنہوں نے تاج سرے دارا تمدن آفری خلا کے آئیں میں جہان داری وہ سہرہ عرب یعنی شتربانوں کے گہوارا غرض میں تجھے کیا بتاؤں وہ سہرہ نشین کیا تھے جہان دارو جہان گیرو جہان بانو جہان آرہ تجھے آبا سے کچھ نسبت ہو نہیں سکتی تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ مگر وہ علم کے موطی وہ کتابیں آبا کی دیکھا جب ان کو یورپ میں تو دل ہوا سی پارے ایک بالگتہ تیرے اباؤ اجداد کی کتابیں جب میں نے انگریز کے پاس دیکھی اور انگریز کی کتابیں تمہارے پاس دیکھیں تو میرا دل ہی ٹوٹ گیا سچی بات ہے قرآن کو وہ کیوں جلاتے ہیں کیوں وہ قرآن کو نعوذ باللہ لیٹرینوں میں ڈالتے ہیں کیوں وہ نعوذ باللہ قرآن کو آگ لگاتے ہیں انگریزوں نے نعوذ باللہ پتا ہونا چاہیے نا امت کو یہ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں مولویوں پر باتیں کرتے ہیں قرآن کی ناس ہے نا ریکو آیت ہے نا قرآن کی قرآن کی ناس ہے اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن کچھ لوگ تو قیامت والے دن موں کے بال چلیں گے موں کے بال کیوں چلیں گے اس لیے کہ وہ دین اور دینداروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں بیٹھ کر ہر کوئی مزاق اڑاتا ہے دین کا قیامت والے دن نہ دی پیوں نے آنے نہ ڈی سی نے آنے نہ امینے نے آنے نہ وہاں ایم پی اے نے آنے نہ وہاں وزیر نے آنے نہ ہاں کسی بدماش نے آنے نہ وہاں کسی وڈیرے نے کام آنے نہ وہاں کسی سردار نے کام آنے نہ نمبردار نے کام آنے نہ چیئرمین نے کام آنے نہ وہاں کسی اور نے کام آنے قیامت والے دن تو رسول اللہ نے کام آنے یا قرآن نے کام آنے میں بات میری عادت نہیں یا کو بات بات پر صبحانے لگاؤ یا نعرے لگاؤ لیکن تسی نعرہ لانے ہے تو والکار کے لانے ہیں اینجا نہیں نا رہا جنہا دے ہاتھ ہیں رسول اللہ وستے ہو چاند جنہا دے ہاتھا نو فالے جاؤ سمال کے رکھنے کیا مطلب دن بھی فالے جرہنے ہیں تو کبرج بھی فالے جرہنے ہیں رسول اللہ لبائی 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 لبائی